السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اصول الفقہ کے اندر ہم اجماع کے موضوع کے حوالے سے گزشتہ ویڈیو میں گفتوگو کر رہے تھے تو آج کی ویڈیو میں ہم اجماع کی جو شروط ہیں اس حوالے سے مختصراً گفتوگو کریں گے اجماع کی بیسیکلی جو ہے چند شروط ہیں کہ ان کا پایا جانا بعض کے نزدیک لازمی ہے بعض کے نزدیک ان شروط کا پایا جانا لازمی نہیں ہے تو ان میں سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے تمام مشتہدین کا اتفاق کہ جو رائے ہیں اس پر مشتہدین العصر جو ہیں اس زمانے کے جو بھی مشتہدین ہیں ان کا اتفاق ہونا ضروری ہے دوسری شرط یہ ہے کہ اجماع کے لیے کوئی مستند دلیل ہونی چاہیے اب جمہور کے نزدیک تو اجماع کے لیے کسی مستند دلیل کے ساتھ اجماع ہونا ضروری ہے بغیر دلیل کے وہ اجماع نہیں ہوگا وہ صرف ایک نفسانی اور خواہشی قول ہوگا جس کی کوئی بھی حیثیت نہیں ہے وہ حجیت کے کام نہیں آسکتا بعض کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے وہ بغیر دلیل کے قائم ہو جائے گا کیوں کہ اگر دلیل ہوگی تو پھر اجماع کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی تیسری جمہور فرماتے ہیں کہ دلیل کے ہونے سے کچھ فوائد ہوتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اس حکم کی تاقید ہو جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پھر کسی دلیل وغیرہ کے بحث کے اندر پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آیا اجماع کے لیے پھر کوئی دلیل وغیرہ دیکھی جائے یا نہ دیکھی جائے تیسری شرط یہ ہے کہ انقراض المجتحدین انقراض المجتحدین کا مطلب یہ ہے کہ مجتحدین جس رائے پر متفق ہوئے ہیں ان کی موت واقع ہو جانا ان کے رجوع سے پہلے اب جمہور کے ہاں یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ ان کے رجوع کرنے سے پہلے ان کی موت واقع ہو جانا اس کے بعد ہی اجماع جو ہے وہ منعقد ہوگا انعقاد ہوگا بس ایک مرتبہ ان کا اتفاق ہو گیا انہوں نے رجوع نہیں کیا اپنے قول سے اپنی رائے سے تو وہ اجماع ہے اس کو ہم حجیت قرار دیں گے مسادر شریعہ میں سے بعض کہتے ہیں کہ نہیں جب تک متفقین مجتحدین کا بغیر رجوع کے موت واقع نہیں ہو جاتی وہ جو ہے اجماع نہیں ہوگا چوتھی شرط اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ اجماع نقل ہوا ہو تواتر کے ساتھ اب جمہور کہتے ہیں کہ تواتر کی شرط جو ہے وہ اجماع کے حوالے سے کوئی شرط نہیں ہے کیونکہ اگر وہ تواتر کے ساتھ نقل ہوا تو اجماع کی حیثیت جو ہے وہ سنت کی طرح یہ ہے کہ اگر تواتر کے ساتھ نقل ہوگا تو وہ حجیہ قطیہ ہوگا سنت متواترہ کی حیثیت میں آ جائے گا اور اگر بغیر تواتر کے نقل ہوا تو وہ حجیہ زنیہ کہ وہ قطعی نہیں ہوگا زنی علم کا فائدہ دے گا جس طرح قبر آہاد ہوتی ہے لیکن بعض آئمہ کہتے ہیں کہ اجماع جو ہے وہ تواتر کے ساتھ نقل ہونا اس کے لئے شرط ہے تو یہ آج کی ویڈیو کے اندر ہم نے اجماع کی جو شروط ہیں اس حوالے سے گفتگو کی ہے کل کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جو ہے قیاس کے حوالے سے گفتگو کریں گے تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ